ہم گفتگو کا آغاز کریں گے مائزہ حمید صاحبہ سے آپ یہ بتائیے کہ پڑا لکھا چولستان آپ لوگوں کا ایک خواب ہے شرمندہ تعبیر ہوتا نظر آ رہا ہے بلکل نظر آ رہا ہے کیونکہ ہم نے پچھلے پانچ سال میں کافی وہاں پہ جو ہے امپاورمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے اسپیشلی جو ہم لوگوں نے دانش سکول کھولا ہے رحیمیار خان میں اس سے کافی لوگ کافی بچے مستفید بھی ہو رہے ہیں رحیمیار خان خواتین نظرات دانش سکول اس حکومت کا طرح امتیاز ہے اس سے اگلا ظلہ راجن پور آتا ہے جی بلکل ساتھ اس کی پہچان یہ ہے یہاں دانش سکولا اور اس کی پہچان یہ ہے کہ پچھلے مہینے پولیس اغوا ہو گی تھی وہاں ڈاکووں نے باقاعدہ اغوا کر لیا تھا پولیس کو کیوں جناب ایسا ہی ہے آٹھ دس دن تک یہ ڈراما برپا رہا بعد میں اقدہ یہ کھلا کہ ڈاکو پولیس کو اٹھا کر لے گئے کیوں ہی پول ساڑیں پانگ پیتی ہیں وہ ہوتا ہے بعض اوقات ہوتا ہے اگر ڈاکو تگڑے ہیں مضبوط ہیں انہیں تگڑے سار ساری پول سی چوکے لے گئے آپ کے ملک میں پچھلے تیس سال میں جو تب کا انتہائی مضبوط ہوا ہے وہ کرمینلز ہیں آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں وہ بھی ایکنومک سیچویشن کی وجہ سے ہے اور جب دو ہزار دس میں سلاب آیا تھا اس سے بھی کافی لوگ کرمینل اس کی طرف چلے گئے تھے کہ رجحان چلا گیا کیونکہ بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے تھے اور ان کے سمان جو ہیں وہ پانی میں بے گئے تھے تو اس سے بہت سے لوگوں کی جو ہے وہ کیڈناپنگز بھی ہوئی تھیں اور اس چیز کو ہم نے روکا تو بہت تھا لیکن بہت سے ایسے گروہ ہیں جو چھپے رہے اور وہ سامنے نہیں آئے تو اس طفحہ وہ یہ اگر سامنے آئے ہیں تو ان کا بھی جو ہے ہم کچھ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا بھی کوئی اقتماعات ہو چکے مجھے آپ سمجھتی ہیں کہ لائن آرڈر کے حوالے سے آپ کی حکومت موثر اقنامات کر رہی ہے موثر اگر ہم یہ کہیں کہ ہم لوگ نے ہنڈر پسینٹ ریزلٹس دی ہیں تو نہیں ریلسٹکلی سپیکنگ نہیں دی ہے لیکن ہم لوگ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسے گروہ پکڑے جائیں اور ان کو اسی طرح سزا دی جائے آپ محسوس نہیں کرتی کہ جب تک معاشی مساوات اور سماجی انصاف مجسر نہیں ہوگا یہ سلسلہ یوں ہی رہے گا سلہ بھائی یا نہ دیکھیں مجھے جو لگتا ہے نا وہ زیادہ یہ لگتا ہے کہ بیسک نیسیسٹیز جو ہیں جو ایک نعرہ مارا گیا تھا روٹی کپڑا مکان کا وہ اگر پوری ہو جاتی تو کافی جو ہیں یہ جو کریمنل ایشوز ہیں نا یہ کم ہو جاتے ہیں پچیس سال سے تو پنجاب پر آپ لوگ حکمران ہیں نہیں ہم تو میرے حالے پچھلے آئے ہیں پہلے دس سال تو ہم لوگ باہر رہے ہیں ہم لوگوں ڈکٹیٹرز شپ نے پاکستان کو کینسل کی طرح کھایا ہے ابجیکشن میلات آپ میرے فاضل دوست کا یہاں پر کیا وائیوہ لینے کے لیے ہیں سارے سوال آپ ان سے پوچھنے آپ کیا سمجھتی ہیں اوہ ہم بھی کچھ سمجھتی ہیں ہم خدا کی قسم ہماری طرف آپ کا دیان ہی نہیں جا رہا میں کیا یہاں باندریوں کی طرف پٹوسیاں ماروں گا تو آپ کو میرے طرح آنا ہے گا بولنے دے آج پگلی گنگرو توڑ کے ناچے کی سکتے ہیں پگلی ہر دبا گنگرو توڑ کے ناچے کی نہیں میری بات نہیں سنتے جی آحمد علی خان صاحب خدا کی آئیں جی ہم تینوں یہاں پر ٹیر سارتے ہیں جی مشرف کی بات پر تو نہیں غصہ انہوں نے مشرف کا تذکرہ کیا آپ کی رگے ڈکٹیٹر پڑک اٹھی دیکھیں جی آج عید کا شو ہے آئی و لیور لائک ٹو ٹو ٹاک پلٹیکل چلیں شادی بیعہ کی باتیں شادی بیعہ دی کل گا دیکھیں میں نے ابھی ریکویسٹ کی تھی کہ کوئی پرسنل اٹیک نہیں ہوگا یہ پر کیوں گے شادی کی بات پرسنل اٹیک کرتا ہے یار ایک تو آپ میرے ساتھ خبر کچھلیوں کی طرح لڑنے کے لیے تیان دیں اچھا مشرف صاحب سے یاد آیا مشرف صاحب سے یاد آیا حامد علی خان صاحب کے ساتھ انہوں نے ایک بڑی مشہور سنگت کر رکھی بڑا لا جواب گانا تھا اور بہت ہی اچھے لگے بڑے پیارے لگے مشرف صاحب ذرا حامد علی خان صاحب سے بھی کوئی سوال جواب کر لیں آپ کی طرح باتیں مگر اس وعدے پہ کہ آپ پھر میرے ساتھ بھی بات کریں گے ورنہ میں میرے پاس شوز بہت امیوٹ کے چلا جاؤں گا بھائے دیکھیں آپ کے ساتھ جو بیٹھی ہیں میں کبھی نہیں جاؤں گا یہیں پہ بیٹھوں گا میرے بھائی نہیں ہوں دیکھو خدا کبھال کریں آمد صاحب آپ بات کریں پھلی میں بیٹھا ہوں اور کس دوران آپ ان سے کوئی بات نہیں کریں آپ بات کریں آمد صاحب سے بات کریں کیسا تھا ایکسپیریمس مشرف صاحب کے ساتھ گانا بڑا اچھا لگا کہ ایک ملک سربراہ تھے اس وقت تو مجھے خوش ہوئی کہا کہ کسی اور سربراہ نے بھی آپ کے ساتھ کوئی گائکی کے جور دکھائے کسی سیاستدان سنایا ہے میں نے آپ نے تو ملکہ برطانیہ کو بھی سنایا ہو کسی نے آپ کو سنایا ہو ملکہ برطانیہ تینال داد بھی دیتی سی یعنی ملکہ برطانیہ بھی بڑی باریک خاتون ہیں اچھا جی آپ کو صرف خاتون کا ہی بتا ہے ایک فکرہ صرف کہوں گا یوٹیوب روٹس پھر ان سے بات تو اور میں کس سے بات کروں مجھے ایک بات بتائیں وہ مجھ سے بہت فاسلے پر بیٹھے ہوئے آمد علی خان صاحب ایکس ٹائم یاد رکھئے شیخ صاحب جب بھی تشریف لائیں میں تو بلکہ یہ کہوں گا سیاست میں بھی اگر میوزک کی سمجھ ہے تو سیاست میں مدد ملتی ہے سیاست میں بھی دنیا کے ہر کام میں طبیعت میں ایک ضرورت سے زیادہ حساس ہوتے ہیں یہ لوگ میں نے محسوس کیا کہ ہیومینٹی کا لیول بہت زیادہ ہو جاتا ہے اگر فنون لطیفہ کی طرف کوئی دلچسپی ہو اور ہونی بھی چاہیے لیکن پرویز مشرف کے ساتھ معاملہ الٹ کیسے ہو گیا اب یہ پورے ملک کو انہوں نے ایک ایسی وار اگینسٹ ٹیرر میں ڈال دیا کہ آج تک اس کا خمیازہ بھگت رہے وہ کہاں کے حساس اور کہاں کے باریک آدمی تھے نہیں میں یہ نہیں کہا کہ میں تو ناظب گل کر کے پاس گئے نہیں ناظب نے ناظب نے جو بات کی ہے theoretically ٹھیک کی ہے اس میں کوئی شک نہیں یہ آپ کے اندر گداز پیدا کرتی ہے معسیق کی فنون الٹی شائری بہادر شاہ زفر کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اتنا ناکام بادشاہ نہ ہوتا اگر شائر نہ ہوتا شائری نے اس کو اتنا کمزور کر دیا لوگ کہتے ہیں نہیں فلموں میں کہ ہم بہت تگڑے لوگ ہوتے تھے پھر یکا یکا پڑھ لے گئے اور بزدل ہو گئے نہیں ہے شباز شریف صاحب بڑا اچھا گاؤن دے نے اکیلے نہ جانا پول بڑا آگے جانا شباز شریف تو گاتے ہی ہیں نواز شریف ان سے بھی اچھا گاتے ہیں لیکن ڈیفرنس یہ ہے کہ نواز شریف نے ابھی تک پبلکلی نہیں گایا انہوں نے والی ام اگو آ رہے ہیں جنہوں شائری میں بڑی ڈیپت ہے اور عوام بھی اس کو سمجھتی ہے کہ شاید ہماری فیلنگز کو پوٹرے کیا جا رہا ہے یہ جو گریکس ہیں گریکس یہ شائری کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دیوتاؤں کا اوتار ہے دیوتا جب کسی سے بہت خوش ہو جاتے ہیں تو اسے شائری کا تحفہ عطا کر صرف ایک پلیٹو ہے جس نے اس کو انہوں نے ابھی شائری کا تذکرہ کیا جی تو ان سے پوچھنے ہیں ان کا کوئی پسندیدہ شیر ہو جو یہ مجھے ڈیڈیکیٹ کرنا چاہے آپ کو کیا ڈیڈیکیٹ کریں گے کوئی شیر ویسے سن لیتے ہیں مجھے اتنی شائری آتی نہیں ہے تو پھر آپ عوام کے لیے کیا کریں گے یعنی اگر آپ کو شائری نہیں آتی تو آپ کوئی کام نہیں کر سکتے نہیں سر بسے آپ کے قائد اچھے خواست سے سخن فہمات نہیں ہیں نہیں بلکل ہیں اور کافی ان کی جو تقریر ہوتی ہیں ان میں شائری جو ہے وہ پوٹریے کرتی ہے کہ وہ کسی شباز شریف صاحب تقریریں کر کر خاتون بول رہی ہیں آپ سننے رہے تو میں بھی ایم ای نے ہو جی کیا ہو گیا آپ کو میں الیکٹڈ ہوں یہ پھر ریزارف سیٹوں سے آئی ہوئی ہیں آپ مجھے پروٹوکول ہیں لیکن وہ خاتون ہیں تو وہ خاتون ہیں تو میں کسی خاتون سے کام ہوں لو جی آجی پتہ لگا دھڑا راز کی ہے میرا کوئسن سر حامد علی خان صاحب سے ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے زندگی میں بہت سارے اچھے شوز کیوں گے لیکن آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ یادگار شو کون سا رہا ہے جس کی پیمنٹ آپ کو ساری مل گئی ہو یادگار شو تو وہی ہوتا ہے وہ ایسی ہے کہ ویسے تو میں نے مجھے یاد ہے کہ بھوٹو صاحب کے ساتھ بھی میں نے ان کو بھی گانا سنایا ہے بھوٹو صاحب کو ہاں جی افغانستان ہمیں ساتھ لے گئے گئے تھے جشنے کابل پہ اچھے اچھے تو جو بات آپ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ اسد امانت اور میرا ہماری شروع آتی اس وقت ہمیں پاکستان سے گورنمنٹ نے بھیجا دیلی جس میں مہنجی حسن صاحب اسد امانت اور میں ہیں انڈیا ہاں جی اس میں اندرہ گادیم بیٹھے ہوئی تھی واجبائی صاحب تو وہاں پہ مجھے اس بات کا بڑا اچھا لگا دو ترے دن اخوار بھی بھی یہ بات آئی تھی کہ اندرہ گانجی نے بیان دیا تھا کہ یہ دونوں جب سٹیج پہ آئے ہیں تو مجھے ایسے لگا جیسے رام لچمنٹ کی جوڑی آگئی بلکہ اس کے بعد واجبائی صاحب نے مجھے اسد کو اور مجھے افر بھی دی تھی کہ آپ انڈیا میں آ جائیں ادھر ہی آ جائیں تو میں نے کہا نہیں وہاں سٹل کیا نہیں ہوئے وہاں کٹرینا کیف نہیں تھی اس وقت تو پیدا بھی نہیں ہوئی ہوگی چلو آگے تو ہونا تھا نا اس نے مجھے پلے ان کو کہنا چاہی یہ عورتوں پہ ملنا ہے یہ ہر وقت عورتوں کی بات مجھے پیچھے پڑی ہوئی ہیں دیکھیں مصال سال یار وکی صاحب ایک بات بتائیے یہ شیخ صاحب شادی کیوں نہیں کرتے میں نو پوچھ رہا میں بھٹی کھال لاؤں نا میری اجازتنا شادی کر لی نہیں تم دھرا دانشور ٹائپ آدھ لی میں سمجھ گیا شادی کیوں نہیں کر دے تم سب پوچھا کسی نے بولیا جی میں آتا چھو پا یہ ایک جیسے تھے کون بولا اچھا میں نے تین سمجھ نہیں ہے پائی جی پتنی ہے تھی اکھا بھڑوں ہونا ہے اے لیا جی جھا جی اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے اردو میں بات کرنا یہ چیلا جہاں سے ٹکرائی ہے شیخ صاحب آئے تو انہا سوال کرنا اے تُسی ہر کپڑے نا لال مفرل لیندے تو انہوں خون دی کمی ہے بات سنو شرلا کومز کی چوئی بات کرنے سے پہلے سوچا کرو یہ ادھر کیا آپ نے بلٹروں کو لا کے بٹھایا ہویا ہے وہ تر دیکھیں لگتا ہے چائنہ کے چودری شجاد بیٹھا ہویا ہے یار وکی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ بار بار ایسا کیوں کرتے ہیں بائی انتو سیتے کمیٹی لینے نا ہے اچھا منو ہے ناس باجی ایا نا یہ لگتے ہیں اپنی ساسنا دے چاہاں اچھا جب انہوں سے یہی سے کٹی نیو کریں گے لیکن ایک ٹرے کے بعد رات ساتھ رہیے گا موسیقی